لاشٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اجورا ڈریگن وانگ یون کے ڈریگن بون وپن کو کھا جاتا ہے جس کے بعد لو اجنگ وانگ یون کو بری طرح سے پیٹ کر کے اسے میچ میں ہرا دیتا ہے حالانکہ یا دیکھ کر کے ایلڈر اٹیان اور ایلڈروائٹ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں وہیں ان ساری چیزوں کے بعد ہوا فیومنگ اور یوگی کے بیچ میں میچ سٹارٹ ہوتا ہے پر ہوا فیومنگ صرف اپنے سارڈ انٹرنٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس میچ کو آسانی سے جیت گیا تھا اب اس پارٹ کے سٹارٹنگ میں مو یوجین ہوا فیومنگ کے میچ کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے اس لڑکی نے تو اپنی فائٹ کے لیے سارڈ کو بھی باہر نہیں نکالا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہوا فیومنگ کو اپنے اپوننٹ کو اس طرح سے بیجت نہیں کرنا چاہیے یا سن کر کے پیٹ یان کہتا ہے کہ اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ ہوا فیومنگ کافی بہتر ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں بتا دوں کہ بھلے ہی دنیا میں باقی کلٹیویٹر صرف دکھاوا کرتے ہیں لیکن ہوا فیومنگ بلکل بھی ایسا نہیں ہے اوپر سے تم بھی جانتی ہو کہ میں کتنا زیادہ اکڑ میں رہتا ہوں پھر بھی میں نہیں چاہوں گا کہ اس کی لائٹنگ سٹرائک ٹیکنک مجھے کبھی ہٹ کرے نہیں تو میری لئے اچھا نہیں ہوگا یا سب کو سن کر کے مو یو جن پیٹ یان کو گصے میں دیکھنے لگتی ہے تب پیٹ یان کہتا ہے کہ میں تم سے علجنا نہیں چاہتا ہوں لیکن مو یو جن اچانک سے پورے کانفیڈنس میں کہتی ہے میں جانتے ہوں کہ تم اس کامپیٹیشن میں نمبر اون پوزیشن کو حاصل کروگے جبکہ دوسرے پوزیشن کو میں اس لئے رہی بات تھرڈ پوزیشن کی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تب پیٹ یان کہنے لگتا ہے کہ میں اپنی پوری کوئیس کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تم جیسے اچھے بہن کو نراز کر دوں اس کے بعد جیسے ہی پیٹ یان سراب پینے کی کوئیس کرتا ہے مو یو جن اس سے سراب شین کر کے کہتی ہے اچھا ہوگا کہ تم آج رات کے لئے تھوڑی کم سراب پی ہو اب ہمیں تھوڑی دیر بعد سیدھا الڈر ریڈ کا سین دکھاتے ہیں جو ہرینہ میں اناؤنس کرتے ہیں کہ فرسٹ سٹیج کا کمپٹیشن ختم ہو چکا ہے اس لئے جتنے بھی لوگ فرسٹ سٹیج کی کمپٹیشن میں اپنے میچ کو جیت گئے ہیں ویسے ابھی لوگ سکنڈ سٹیج کے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے یا کہنے کے ساتھ ہی سکنڈ سٹیج میں ہونے والے میچ کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر کے سیکٹ ماسٹر بھی کہتے ہیں لوے جنگ آخر میں اب تم کیا کروگے تب ہی ہمیں رات کے سمیں ایلڈر ٹیان کو دکھاتے ہیں جو کافی غصے میں ہوتی ہے اوپر سے ایلڈر کن جیسے ہی معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ لوے جنگ اتنا زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے ویسے ہی ایلڈر ٹیان اپنے سپیریچول پاور سے ایلڈر کن کے گلے کو دبانے لگتی ہے یا دیکھ کر کے اچانک سے یہاں پر ایلڈر ٹیان کا بھتیجہ وانگیان سامنے آ جاتا ہے اس لئے میں آپ لوگ کو یاد دلا دوں کہ وانگیان لاشٹ سیجن میں لوے جنگ کے سیشٹر لوے یان کے پیچھے بہت بری طرح سے پڑا ہوا تھا ادھر ایلڈر ٹیان وانگیان کو دیکھ کر کے ایلڈر کن کو چھوڑ دیتی ہے تب وانگیان ایلڈر ٹیان سے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ لوے جنگ کے جیسے انسان کے لئے آپ کو گصہ کرنا چاہیے ایلڈر ٹیان کہتی ہے کہ ہمارے ایلڈر ٹیان کے ساتھوں بڑی فیملیز کو پتہ ہے لوے جنگ نے جیوگ فیملی کے تین بیٹوں کو جان سے مار دیا ہے جس کی وجہ سے اب جیوگ فیملی کی ریپیٹیشن خطرے میں آ گئی ہے اور یہی کارڑے کیوئے لوگ لوگ لوے جنگ سے بہت بری طرح سے نفرت کرتے ہیں لیکن اس سمیں پرنسس سو لنگیون اور کلیر اسکائی سیکٹ لوے جنگ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جیوگ فیملی چاہ کر کے بھی لوے جنگ کا کچھ نہیں کر پا رہی ہے اس پر وانگیون کہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جیوگ فیملی کے طرف سے لوے جنگ کو مارنا چاہتی ہیں تب ایلڈر ٹیان جیوگ فیملی کے تیسرے بیٹے جیوگ فینگ کا لیٹر دکھاتے ہوئے کہتی ہیں میں ان کے تیسرے بیٹے کے لیے یہاں کام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم لوے جنگ کو جان سے مار دیتے ہیں تو وہ اپنی ملٹر کا استعمال کر کے راج کماری سو لنگیون کے بھائی کو ہماری کنٹر کے ایمپرر کے پوزیشن سے ہٹا دے گا یا جان کر کے وانگیان کہتا ہے آنٹی اس کا مطلب ہے کہ انکل نے مجھے یہاں پر اس لیے بلایا ہے تاکہ میں لوے جنگ کو کل کے میچ میں جان سے مار دوں تب ایلڈر ٹیان کہتی ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے میں میں تمہاری مدد کرنے والی ہوں وہیں آسن کر کے جیسے ہی وانگیان کہتا ہے کہ میں اپنے انکل اور آنٹی کی بات کو کیسے منع کر سکتا ہوں ویسے ہی ایلڈر ٹیان ایک بیر ان ٹائگر پل نکال کر کے دکھاتے ہوئے بتاتی ہے تم اسے اپنے ساتھ رکھنا یا تمہاری مدد کرے گا تب وانگیان بتاتا ہے کہ لوے جنگ کو ایک سال پہلے میں نے بہت بری طرح سے ہرایا تھا اس لئے مجھے اس سے تھوڑا بہت بھی ڈر نہیں لگتا ہے اور یہی کارڑ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس پل کی بھی جرورت ہوگی اس پر ایلڈر ٹیان وانگیان کے کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کل اگر وہ لڑکا تمہارے ہینڈسوم چہرے کو خراب کر دے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا اس لئے میرے خیال سے تمہیں پہلے سے ہی پوری تیاری کر کے میچ میں جانا چاہیے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر ٹیان اس پل کو وانگیان کو دے دیتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وانگیان ایلڈر ٹیان کے ساتھ کچھ دیر تک ایسے بات کرتا ہے جیسے کہ وہ اس کی گولفرینڈ ہو نا کی آنٹی تب ہی ہمارا سین سٹھو کر کے ڈریجل پیک میں لوے جنگ کے اوپر چلا آتا ہے جو کافی دیر تک کھڑے ہو کر کے ہوا فیومنگ کے سارڈ انٹرن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے یا دیکھ کر کے پرنسس سولنگیون مینسن کے اندر سے ہی پوچھتی ہیں آخر میں کیا بات ہے تم اتنی دیر سے باہر کھڑے ہو کر کے کیا سوچ رہے ہو تب لوے جنگ کہتا ہے ٹیچر سولنگیون آج کے میچ میں میں نے سینئر ہوا فیومنگ کو سارڈ انٹرن کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لئے میں یہاں سمجھنے کی کوہش کر رہا تھا کہ آخر میں سارڈ انٹرن کا استعمال انہوں نے کیسے کیا تھا تب میس سولنگیون لوے جنگ کو بتاتی ہیں کہ کسی بھی سارڈسمن کے لئے سارڈ انٹرن کو استعمال کرنا بہت سمپل اور آسان ہے لیکن تمہیں اس کے لئے سمجھنا ہوگا کہ تم اس تلوار کو کلٹیویٹ کر رہے ہو جو تمہارے دل کے اندر ہے نہ کہ وہ تلوار جو صرف تمہارے ہاتھوں میں ہے یا بتانے کے بعد میس سولنگیون بھی سارڈ انٹرن کا استعمال کرتے ہوئے یہاں کے پینڈ سے ایک تہنی کو کاٹ کر کے لوے جنگ کے اوپر سارڈ کی طرح استعمال کرتے ہوئے بتاتی ہیں ایک بار تم سارڈ انٹرن کا استعمال کرنا سیکھ جاؤ تب تم گھاس کے ٹکڑے کو بھی سارڈ کی طرح استعمال کر سکو گے ادھر لوے جنگ یا سب کچھ سن کر کے سمجھنے کی کوہش کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے میس سولنگیون پینڈ کے اوپر جا کر کے کہتی ہیں میں جانتی ہوں کہ تم نے کلیر سکائی سیکٹ کو صرف اپنی سشٹر لوے یان کو بچانے کیلئے جوائن کیا تھا لیکن ساہت تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہاری سشٹر کو بچانے کیلئے تمہیں کتنا سٹرانگ بننا ہوگا یا کہنے کے بعد میس سولنگیون انہی تہنیوں سے ایک اٹیک کرتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ سارڈ انٹنڈ ہوتا ہے اس پر لوے جنگ بتاتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ میں اس کے بعد کیا کروں گا یا سن کر کے میس سولنگیون کہتی ہیں ٹھیک ہے پھر آج سے میں اس کے بارے میں سوچوں گی کہ تم اپنی سشٹر کو بچانے کے بعد کیا کروگے ادھر لوے جنگ یا سننے کے بعد جیسے ہی میس سولنگیون کے سامنے پینڈ پر پہنچتا ہے میس سولنگیون اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے اس سے پھر سے پوچھتی ہیں کیا تم نے سوچا ہے کہ آخر میں تم کلٹیویٹ کیوں کرنا چاہتے ہو تب لوے جنگ ان سے فائٹ کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے پیروں کے نیچے رہوں یا جواب سننے کے بعد میس سولنگیون بری طرح سے لوے جنگ کے اوپر ڈامنیٹ کرتے ہوئے اسے نیچے گرا کر کے کہتی ہیں اگر ایسی بات ہے تو تمہاری سارڈ اتنی زیادہ کمجور کیوں ہیں یا سن کر کے لوے جنگ جیسے ہی سیریس ہو کر کے فائٹ کرنے کی سوچتا ہے میس سولنگیون پلک جھپکتے ہی اسے ہرا دیتی ہیں حالانکہ وہ اسے جان سے نہیں مارتی ہیں اس لئے لوے جنگ اس بات کا فائدہ اٹھا کر کے ایک اور بار اٹیک کرنا سٹارٹ کرتا ہے تب میس سولنگیون بھی سارڈ انٹینٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک اٹیک کر دیتی ہیں جیسے لوے جنگ بلوک کرنے کی کوسز کرنے لگتا ہے وہیں ایسا کرتے ہوئے لوے جنگ کو یاد آتا ہے کہ کس طرح سے باقی لوگ اسے اور اس کی فیملی کو دبانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوے جنگ ترن سارڈ انٹینٹ کے مطلب کو سمجھ جاتا ہے ادھر میں سولنگیون لوے جنگ کے تیریفائنگ سارڈ انٹینٹ کو سنس کرتے ہوئے کہتی ہیں اس نے تو سچ میں سارڈ انٹینٹ کی اصلی مطلب کو اتنی جلدی سیکھ لیا تب ہی لوے جنگ پھر سے ان سے فائٹ کے لئے تیار ہوتے ہوئے کہتا ہے میں شٹرانگ اس لئے بننا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے پریشان نہ کر سکے ساتھ میں میں جہاں بھی رہوں وہاں پر کسی کے ساتھ ہنیاہ ہوتے ہوئے نہ دیکھوں اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوے جنگ پھر سے اپنے سارڈ انٹینٹ کو ریلیش کرتا ہے میس سو لنگن اس کے لئے تیار نہ ہونے کے وجہ سے اس کے سارڈ انٹینٹ کے پریسر سے وہاں نیچے گرنے لگتی ہیں ادھر یہاں دیکھتے ہی لوے جنگ ترنت انہیں جا کر کے بچاتا ہے لیکن لوے جنگ اور میس سو لنگن دونوں ہی دیکھتے ہیں کہ لوے جنگ انہیں بچانے کے لئے کچھ ان کے جادے ہی قریب چلا گیا ہے یہاں دیکھ کر کہ میس سو لنگن ترنت اسے پیچھے ڈھکیلتی ہیں حالانکہ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میس سو لنگن لوے جنگ کے اتنا قریب آنے کی وجہ سے بلش کر رہی ہوتی ہیں لیکن تب ہی ہمیں سیدھا اگلے دن ارینہ کا سین دکھاتے ہیں جہاں کے میچ میں ڈیسائپلز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمیں پرو ڈیسائپلز کے بیچ میں فائٹ دیکھنے کو ملے گی تب ہی لوے جنگ ہوا فیومنگ اور مش جو دیکھتے ہیں کہ تین پرو ڈیسائپلز پیٹ یان مو یو جن اور جی یون یہاں پر پہنچ جاتے ہیں ساتھ میں ارینہ میں لوگ کلیر سکائی سیکٹ کے ٹاپ ڈیسائپلز پیٹ یان کو دیکھ کر کے کافی زیادے خوص ہوتے ہیں لیکن تب ہی کچھ ڈیسائپلز بات کرنے لگتے ہیں کہ اس بہر ہمیں دیکھنا یہ آئے کہ کیا پیٹ یان پھر سے نمبر اون پوزیشن کو حاصل کر سکتا ہے ادھر لوگ جنگ ٹرو ڈیسائپلز کو دیکھ کر کے سوچتا ہے ان سبھی لوگ کی کلٹیویشن تو نارمل ڈیسائپلز سے ایک ریلم زیادے ہیں لیکن اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ارینہ میں وانگیاں کے آنے کی وجہ سے لڑکیاں کافی زیادے خوص ہو جاتی ہیں ساتھ میں ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ وانگیاں بھی پورا شو آف کرتے ہوئے اپنے سپیریچول لوٹس کے اوپر آتا ہے اور ان سبھی لڑکیوں کے پاس بھی ایک ایک چھوٹے چھوٹے سپیریچول لوٹس کو بھیج دیتا ہے حالانکہ جیسے ہی وانگیاں ارینہ میں لوہ جنگ کے سامنے پہنچتا ہے لوہ جنگ اسے ترنت پہچان لیتا ہے مگر اتنی دیر میں ایڈلر ریڈ اناؤنز کرتے ہیں کہ سیکنڈ فیش کا پہلا میچ لوہ جنگ اور وانگیاں کے بیچ میں ہے یا سنتے ہی مصول انگیاں سمجھ جاتے ہیں کہ جرور اس کے پیچھے ایڈلر ٹیان کا ہاتھ ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوہ جنگ تھرم ڈاؤن کا عصارہ کرتے ہوئے ایڈلر ٹیان کو چڑھا دیتا ہے جس پر ایڈلر ٹیان گصے میں دھیرے سے کہتی ہے لوہ جنگ آج میں تمہیں جان سے مارنے والی ہوں تب ہی ہمیں دکھاتے ہیں کہ میچ کے سٹارٹ ہوتے ہی یا اپیسوڈ ہمارا یہیں پر انڈواتا ہے اور اگر آپ نے لاشٹ اپیسوڈ نہ دیکھا تو لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں